کہ یا تو بیٹا یا پھر نوازے نبی پاک نے کہا نوازے کیونکہ نوازوں نہیں تو دین بچانا تھا لہذا بس نبی پاک نے حسنین شریفین کو مانگ لیا اس لیے کہ دین اسلام کو بچانا تھا جانتے تھے کہ ابو طالب کے پوتے ہیں کل ابو طالب نے شیب ابو طالب میں وحبوس رہ کر دین کو بچایا تھا اور آنے والی کل میں یہ نوازے یہ ابو طالب کے پوتے ہی دین کو بچائیں گے بس نبی پاک نے حسنین شریفین کو مانگ لیا اسی طرح مولا علی نے اباس علمدار کو مانگ لیا اور کب مانگا تحجد کی دعاوں میں یہ نہیں مانگتے کہ یا اللہ دولت دے یہ نہیں مانگتے کہ یا اللہ عزت دے علی کی عزت تو سب سے افصل ہے یہ نہیں مانگتے کہ یا اللہ گھر دے گھر بھی امیر المومنین کا آپ دیکھئے آج بھی مسجد کوفہ میں جائیے مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ السلام کا گھر دیکھ کے حیرت ہوتی ہے ارے بال بچوں والے ہیں مولا بیویوں والے ہیں مولا اور وہ دو کمروں کا ایک عام سا گھر ہے خلیفہ وقت کا جس کی آج زیارت کو لوگ جاتے ہیں ہم بھی گئے تھے اور ترس رہے ہیں لوگ اس گھر کی زیارت کو اس گھر کے کوئے سے پانی پینے کر وہ کوئے کا پانی شفاہ ہے اور اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے مانگا کیا مانگا نہ علی اکبر مانگا نہ سجاد مانگا بیٹے تو اللہ نے اتا کیے تھے اللہ کو تو اپنے مقصد کا پتہ تھا مولا نے کیا مانگا مولا نے سکینہ مانگ لی ننی سی سکینہ مانگی تحجد کی دعاوں کا سمر ہے سکینہ مولا حسین کی میرے آقا نے سکینہ کو مانگا اور کیسے مانگا تحجد کی دعاوں میں اور دعا کیا مانگی ہے بڑی ہی الگ سی دعا ہے یا اللہ مجھے سکینہ آتا کر تاکہ جب تو مجھے پکارے تو میں اس پیاری سی بیٹی کو چھوڑ کر تیری راہ میں آؤں لے حسین اپنے امتحان کو کتنا مشکل بنا رہے تھے لوگ کہتے ہیں بڑا کڑا امتحان تھا لیکن آقا حسین کو تو اس امتحان سے گزرنے کے لیے کیا کیا ایک ایک لمحہ وہ جو صبحِ آشور ہے صبحِ آشور سے اسرِ آشور تک مولا نے ایک ایک لمحہ امتحان دیا ہے رلاشِ اکبر کو اٹھانا عباس کے خون آلود علم کو اٹھانا سید الساجِ دین کو جہاد سے روکنا ننے سے علی اسغر کے گلے پہ تیر کھانا سب مولا دیکھ رہے تھے حتیٰ کہ علی اسغر کو لگنے والا تیر صدقے جائیں ننے سے شہزادے کو جو تیر لگا وہ مولا کے دائیں بازو میں بھی لگا ہے مولا نے اس تیر کو اپنے امامت سے روک لیا ورنہ جتنا بڑا تیر تھا نہ جانے علی اسغر کو پوری اس کائنات میں کہاں جگہ ملتی اتنا بھاری تیر اور وہ چھوٹا سا بچہ اہلی ازا مولا نے سکینہ کو مانگا مولا حسن نے قاسم کو مانگا کل کو حسین اگر گوڑوں کی ٹاپوں تلے کچھلے جائیں گے لا شای حسین وہ تن نازنی گوڑوں کی ٹاپوں سے کچھلا جائے گا تو یا اللہ میں بھی پیچھے نہ رہوں مجھے قاسمت آ کر قاسم کا تن نازنی زندگی میں ہی گوڑوں کی ٹاپوں سے کچھلا گیا اہلی ازا کوئی بات ایسی نہیں کوئی دعا ایسی نہیں جس میں اپنا مقصد شامل ہو تیری رضا شامل بار اللہ کیا ہستیاں تو نے بنائی ہیں یہ پاک نبی اور ان کی آل کیا ہے نبی کے گھرانے والے یہ شہزادی سکینہ اسلام اللہ علیہ حبی اس بی بی کا کیا مقام ہے کیا بی بی کا انداز ہے قربان ہو جائیں بی بی جیسی کوئی ہستی میں نے نہیں دیکھی کربلا میں اتنا ننہ سا سین ہے پہلے تو بی بی جب مکہ سے چلی ہے تو اہلی ازا سب سے پہلا جو کام سیکھا بی بی نے دو سال کی عمر میں وہ یہ تھا کہ اپنے بابا کے لئے جائے نماز بچھانا کربلا تک بی بی کو یہ سعادت حاصل رہی کہ اپنے بابا کے لئے جائے نماز بچھا دیتی قربان ہو جائیں بی بی آپ کے قربان جائیں شہزادی نے اپنے بابا سے سبر بھی سیکھا ہے خدمت بھی سیکھی ہے اور یہ خدمت جو ہے نا یہ آج بھی بی بی کر رہی ہے آج بھی ملک شاہ میں بی بی کی حکومت ہے اہلی ازا جب ہم دیکھتے ہیں نا کربلا کا منظر ایک باپ کے گلے پہ کند خنجر چل رہا ہے اور ننی سے بچی تڑپ رہی ہے ملک شاہ prophets